آرمی چیف جرنل قمر جعوید باجوہ ہزارہ برادری کی دادرسی کے لیے کوٹ آجا پہنچے ٹارگٹ کلنگ کے خلاف دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کے نمائندوں سے ملاقات وزیراعلی بلوچستان عبدالقدوس بزنجو اور وزیرا داخلہ سرفراز بکٹی بھی شریک ذرائق مطابق آرمی چیف نے ہزارہ برادری کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی پاکستان میرا وطن ہے بار بار پاکستان جانا چاہوں گی ملالا یوسف زائی کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج نیوز سے خصوصی گفتگو پاکستان واپسی کو یادگار قرار دے دیا کہتی ہیں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے بس اس ٹیلنٹ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ایسی کوئی نہ بات چیت ہوئی ہے نہ میڈیا ٹاک ہوئی ہے نہ کوئی پیسر ہے سٹیٹمنٹ ہے کسی بھی چیز سے نہیں پیپلز پارٹی کی سسی پلیجو نے میاں صاحب کے خلاف آصف زرداری کے بیان کی تردید کر دی سابق صدر نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا سسی پلیجو کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کامیں گفتگو ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان کہتے ہیں زرداری صاحب کا بیان تمام اغبارات میں چھپا اس بیان کو جالی نہیں کہا جا سکتا بلاول نے والد کے بیان پر نواز شریف اور خواجہ آصف کے رد عمل کو مخصوص گیم قرار دے دیا جہاں تک میاں صاحب کی جو ڈراما ہو رہا ہے میاں صاحب اور خواجہ آصف کی طرف سے اور ہر آدمی جانتا ہے ہر پاکستانی جانتا ہے کہ میاں صاحب کیا گیم ہے اور وہ کیا کر رہا ہے الیکشن میں نون لی کا مقابلہ نظر نہ آنے والی قوتوں سے ہے نواز شریف کا صاحبال میں جلسے سے خطاب زرداری کل میری زبان بول رہے تھے تو آج کس کی زبان بول رہے ہیں قوم کو بتائیں اب کس کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں میاں صاحب کا آصف زرداری کے بیان پر رد عمل اینٹ سے اینٹ بجانے والے بیان پر ناپسندیدگی کا پیغام بھیجنے اور ملاقات منسوک کرنے کا انکشاف نواز شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا وہ خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے فواد چودری کا رد عمل ساہبال میں نون لی کے جلسے کو محدود قرار دے دیا امران خان کا سیاست میں کردار مہمان اداکار کا ہے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آئے گا ساہبال میں نون لی کا پاور شو مریم نواز کا دھوان دھار خطاب پی ٹی آئی پر سخت تنقید کہتی ہیں امران سازشوں میں مصروف اور وزیر آزم بننے کو بے تاب ہے امپائر کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحریک انصاف کی خواتین سے مطالق بیان پر معذرت کر لی پی ٹی آئی کے محمود الرشید کی جانب سے شہباز شریف کی معذرت مسترد رانہ سناؤلہ کی معافی تک پنجاب اسیملی کی کاروائی نہ ہونے دینے کا اعلان علی زیدی کی گورنن ہاؤس کراچی پر دھرنے کی دھنکی رانہ سناؤلہ ڈٹ گئے معافی امران خان کے بلیک بیری سے مشروط کہتے ہیں کپتان بلیک اگر یہ بات معذرت کی ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ امران خان صاحب معذرت نہ کریں یہ صرف اپنا بلیک بیری فرون ایشہ گلے لی جو کہ خاتون ہیں اور سیاسی ورک ہیں ان کے مطابلے گوبرج سنرڈر کریں میں نے اسے معذرت کرنے کے لیے تایا آپ کا دل پاکستان نہ کھپے کہتا ہے آپ نے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگا کر اس ملک کو دو لخت کیا اس شہر کو عمارتیں نہیں دے سکے آپ کبرستان دیئے ہیں آپ اس شہر میں سیاست کرنے والے تمام لوگوں کو دعوت دے اور خصوصی طور پر فارو ستاروائی کو دعوت دے پیپلز پارٹی کا دل پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگاتا ہے پیپی نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا گینگ وار کا کھپا دیا خالد مقبول صدیقی برس پڑے گلاول بھٹو زرداری کو لیاری میں جلسے کا چیلنج لیاکتاباد جلسے میں فارو ستار کو بھی شرکت کی دعوت دے دی اٹھارویں ترمیم ختم کیے بغیر بھی نظام تعلیم میں بہتری لائی جا سکتی ہے پیپلز پارٹی کے مولا بک چانڈیوں کی آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو پی ٹی آئی کو رویہ درست کرنے کی تمبیہ خواد چودری نے نظام تعلیم میں بہتری کے لیے آئینی ترمیم کو ناگزیر قرار دے دیا سندھ میں ظلم کی حکومت ختم کرنے کا اعلان کراچی کے علاقے نیو کراچی میں قتل لڑکی کی موت سے پہلے ریف کا شبہ اتدائی تفتیش میں زیادتی کے شواہد مل گئے تصدیق پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد ہوگی زرحراست آٹھ ملزمان سے تفتیش جاری کوئٹا میں کلدن تنظیم کا اہم کمانڈر پکڑا گیا دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں سمیت ہزارہ اور مسیحی برادری کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف ڈی جی سی ٹی ڈی نے فیس کانفرنس میں اعترافی بیان کی ویڈیو بھی چلا دی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دیگر ملزمان کی بھی جلد گرفتاری کا اندیا نائجیریا کی مسجد کے اندر اور باہر دھما کے حلاقتوں کی تعداد ساٹھ ہو گئی متعدد افراد زخمی ہو گئے دھما کے موبی کے علاقے میں ہوئے فرانس میں مزدور ڈے پر مظاہرے پھوٹ پڑے بستی اسکوئر پر ہزاروں لوگوں کا احتجاج کلس سے شدید جھڑپیں املاک کو آگ لگا دی گئی موسیقی موسیقی وزیر اعلی بلوچستان سبید دیگر حکام شریک ہوئے ذرائق مطابق جنرل کمر جاوید باجوا نے ہزارہ برادری کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹا مجیب احمد سے جی مجیب ملاقات میں کن امور پر بات چیت ہوئی جی بہت اہم دورہ ہے آرمی چیف کا اور جو ہزارہ قبیلہ ہے اس نے گزشتہ روز واضح کر دیا تھا وزیر اداخلہ حسین اقبال پہ کہ وہ حکومت پر بروسہ نہیں کرتے اور جب تک آرمی چیف نہیں آئیں گے ان کا اترنا جاری رہے گا اس کے بعد آج رات پہنچے ہیں آرمی چیف ان کے امورہ وزیر اداخلہ حسین اقبال بھی ہیں اور پہلے انہوں نے ایک اجلاس کیا آلہ سطحی جس میں آئی جی ایف سی وزیر اداخلہ وزیر اعلہ بلوستان بھی شریک ہوئیں جس کے بعد آزارہ قبیلے کے جو امائدین ہیں ان کے ساتھ ملاقات جاری ہے اس ملاقات میں جہاں صوبائی وزیر آغا رضا شامل ہیں وہاں بلوستان شیعہ کانفرنس بھی ہے سیاسی کارکنان کی تحریک کے ارکان بھی ہیں اسی طرح وعدت المسلمین کے لوگ بھی ہیں اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے بھی شامل ہیں اس ملاقات میں جو تحفظات ہزارہ پرادری کے ہیں ہم نومان کے حوالے سے ان سے آزا کیا گیا آرمی چیف کو اور بتایا گیا کہ وہ آزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھا چکے ہیں اور مستقل یہ سلسلہ چل رہا ہے حکومت پر انہیں کوئی بروسہ نہیں ہے آرمی چیف کو اس سلسلے میں اقدامات کرنی چاہیے اور وہ پاکستان میں اپنے جینے کا حق چاہتے ہیں آرمی چیف کی جانے سے بھی انہیں مکمل تعاون کی یقین دانی کرائی گئی ہے عملی اقدامات کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے اس وقت بھی ملاقات جاری ہے اور ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملاقات شہد درنے کے اختتام پر ختم ہوگی توکو یہی کی جاری ہے کہ آزارہ امائی دین یہاں سے نکلنے کے بعد درنہ ختم کرنے کا اعلان کریں گے بہت شکریہ مجیب احمد تفصیل سے بتا رہے تھے اور نوبل انامی آفتہ ملالا یوسف زی آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیمینار میں شرکت کے لیے پہنچیں تو آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میرا وطن ہے اپنے آبائی لاکے جا کر خوشی ہوئی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اسے فروغ دینے کی ضرورت ہے وہ لندن میں آج نیوز کی نمائندے نویت سجا سے گفتگو کر رہی تھی پاکستان بہت بہت اچھا لگا تھا اور بہت ہی خوشی کی بات تھی اپنے گھر جانا اپنی لوگوں سے ملنا اپنے سہیلیوں سے ملنا اپنے رشتہ داروں سے ملنا تو اسی بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی بہت زیادہ خوش تھی اور اللہ کا شکر دا کرتی ہوں اور انشاءاللہ جائیں گے کیونکہ پاکستان ہمارا گھر ہے ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بہت اچھی گفتگو ہوئی انہوں نے پاکستان اور دنیا کے پولٹکس پر بات کی اور پاکستان میں سیکیورٹی کے بارے میں انہوں نے بحث کی اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت ہی پوزیٹیب میسیج دیا تو پوٹینشل ہے ہمارے ملک میں کہ ہم پاکستان کا مستقبل ٹوشن ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور بہت اچھا ایونٹ ہاں سارے لوگوں نے انجائی کیا اور ہم نے بکس ایکسچینج کی اور سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں نون لی کا مقابلہ آصف زرداری یا عمران خان کے ساتھ کچھ ایسی قوتوں سے ہے جو نظر نہیں آتی لادلو صاحب کی دال نہیں گل رہی وہ کچھی فیل ہو گئے ہیں ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ کچھ ایسی قوتوں کے ساتھ بھی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں لادلو صاحب آپ کی دال نہیں گل رہی آپ پہلے بھی فیل تھے اور اب تو آپ کچھی بھی فیل ہو گئے ہو یہ سب جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ دکھنے والے لوگ ہیں جھکنے والے لوگ ہیں آج آپ ہیں سائی وال کے میرے بھائیوں آپ ہیں جو ڈٹ جانے والے ہیں کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں اپنی عزت کا کبھی سعودہ نہیں کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے سائی وال جلسے کو محدود جلسہ قرار دے دیا ہے ترجمان فواد چودری کہتے ہیں کہ نواز شریف سے سوال کیا جائے تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے نواز شریف اپنے خلاف خود سازش کر رہے ہیں رانہ سناولہ کو مریم نواز کی شے حاصل ہے نواز شریف کا آج سائی وال کا جلسہ جو تھا بڑا محدود جلسہ تھا رانہ سناولہ نے جو پی ٹی آئی کی خواتین کی تزہیق کی اس کو مریم نواز شریف کی پوری شہ حاصل دی نواز شریف اپنا روایتی ناریٹیو جو ہے وہ دیتے دے رہے ہیں انہیں تمام جو معاملات ہیں ان کے پیچھے سازشیں نظر آتی ہیں کہ ان کے بچوں کی سولہ کمپنیز کے اکاؤنٹس میں تین سو عرب روپیہ کہاں سے آیا لندن میں ان کی پروپرٹیز کا سورس کیا ہے اگر آپ نواز شریف سے یہ سوال نہ پوچھیں تو پھر پاکستان کی جمہوریت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے پھر عمران خان بھی صحیح ہیں پھر باقی پارٹیز بھی صحیح ہیں ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا وہ خود اپنے خلاف سب سے بڑی سازش کر رہے ہیں جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف زرداری سے متعلق بیان کی تردید کر دی چیرمن بلاول بھوٹو زرداری نے اولٹا نواز شریف کے بیان کو ہی گیم